اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں وحید وزیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مائٹو کانڈریا اور کانڈریو سوم اور پاور ہاوس آب دا سیل اور سرکو سوم کہ یہ کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ سٹکچر ہے مائٹو کانڈریا کا لیکن ہم پہلے اس کو یہاں پر تیوریٹی کلی ڈیسکس کریں گے اس کے بعد سٹکچر کی طرف آئیں گے کیونکہ اگر ہم داریکل سٹکچر سے سٹارٹ لے لیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے تھوڑا سا ڈیفیکل ہو سکتا ہے تو ہم پہلے لیتے ہیں کاز آف نیم کے مائٹو کانڈریا کو یہ نام کیوں دیا گئے ہیں تو یاد رکھے مائٹو کانڈریا کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ مائٹو کانڈریا کا جو ورڈ ہے یہ ڈیرائیو ہے ٹو گریک ورڈ سے مائٹو جو ہے یہ ڈیرائیو ہے مائٹو سے جس کی معنی ہے تریڈ اور کانڈریا کا ورڈ ہے یہ ڈیرائیو ہے کانڈرس سے جس کی معنی ہے گرینیول تو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے اور کانڈریا سوم جو ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے اگین یہ بھی ڈیرائیو ہے ٹو گریک ورڈ سے کانڈریا جو ہے یہ ڈیرائیو ہے کانڈرس سے جس کی معنی ہے گرینیول اور سوم کا ورڈ ہے یہ ڈیرائیو ہے سومہ سے جس کی معنی ہے بڑی تو یہ تو نام تو اس لئے دیئے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں پاور ہاؤس آف دا سیل کہ میٹوکانڈریا کو پاور ہاؤس آف دا سیل کیوں کہتے ہیں تو یاد رکھیں ہم جو بھی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لئے ہماری بڑی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ یا سیل میں جو ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں کیونکہ ہماری بڑی جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہے سیل سے بنی ہے سیل کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی ہمارے بڑی کون سے پراسیس کے طرح پروڈیوز کرتے ہیں ریسپائریشن کے طرح اور ریسپائریشن سیل میں کہا پر ہوتا ہے مایٹوکانڈریا میں ہوتا ہے تو اس کا مطبق سیل کے لئے جو انرجی ضروری ہوتی ہے وہ کہا سے آتی ہے مایٹوکانڈریا سے آتی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مایٹوکانڈریا جو ہے یہ پاور ہاؤس ہے سیل کا کیونکہ اگر مائٹوکنڈریا نہ ہو تو ریسپائریشن پراسیس نہیں ہوگا جب ریسپائریشن پراسیس نہیں ہوگا تو سیل کے لئے انرجی پروائیڈ نہیں ہوگی اور جب سیل کے لئے انرجی پروائیڈ نہیں ہوگی تو سیل کی ڈیت ہو جائے گی تو مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیل جو ہے یہ ڈیپینڈن ہے انرجی کے لئے مائٹوکنڈریا پر تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں سرکسوم اس لئے کہا جاتا ہے ایم سی گیوز کے لئے بھی یاد رکھے مسل سیلز میں مائٹوکنڈریا کو سرکوسوم کہتے ہیں اب یہ تو کازہ اپنیم ہوا ہم آتے ہیں اس کی ڈسکاوری کی طرف کہ اس کو کس نے ڈسکاور کیا تھا تو مائٹوکنڈریا کو پہلے ڈسکاور کیا تھا کولیکر نے ایٹین فیفٹی میں مسل سیل میں تو یہ ہوئی اس کی ڈسکاوری اب ہم اس کی آکرینز کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کھا پر مائٹوکنڈریا پھائے جاتا ہے تو یاد رکھے فاؤنڈ ان دا سائٹو پلازم اف آل یوکریاتک سیل ایکسیپٹ ریڈ بلٹ سیل اینڈ پروکریاتک سیل یعنی کہ جیسے کے پہلے میں نے کہا کہ سیل کے لئے انرجی کون پروائیڈ کرتی ہے مائٹوکنڈریا تو جیتنے بھی یوکریاتک سیل ہے ان سب میں مائٹوکنڈریا موجود ہوتی ہے کیونکہ جیتنے بھی سیل ہے سب کے لئے انرجی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے لیکن ریڈ بلٹ سیل جو ہے یا ایریتروسائٹ اس میں مائٹوکنڈریا ایپسن ہوتا ہے اور پروکریاتک سیل جو ہے اس میں بھی مائٹوکنڈریا ایپسن ہوتا ہے اب یہاں پر سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اس میں کیوں ایپسن ہوتی ہے مائٹوکنڈریا کیوں اس سیل کے لئے انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی یا وجہ کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کے ریزن بتاؤں گا تو فرسٹ جو ریزن ہے کہ ریڈ بلٹ سیل میں یہ کیوں نہیں ہوتی تو فرسٹ ریزن یہ ہے کہ ریڈ بلٹ سیل جو ہے یہ انرجی اپٹین کرتی ہے گلائیکالیسیز پراسیس سے گلائیکالیسیز اور گلائیکالیسیز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ جنرل سائٹو پلازم میں ہوتا ہے تو اس لئے اس میں مائٹوکنڈریا نہیں ہوتی ریڈ بلٹ سیل میں کیونکہ یہ انرجی گلائیکالیسیز کے اپٹین کرتی ہیں یہ فرسٹ ریزن تو یہ ہے سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ ریڈ بلٹ سیل جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے اکسیجن ہمارے بڑی میں تو ڈیفرنٹ پارٹس اب جب مائٹوکنڈریاں موجود ہوگی ریڈ بلٹ سیل میں تو وہ ضرور جگہ تو لے گی فار ایزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک ریڈ بلٹ سیل ہے اور یہ دوسرا ہے تو اس میں فار ایزامپل یہاں پر یہ مائٹوکنڈریاں موجود ہیں آپ لوگ اس کو کنسیڈر کریں کہ اس میں موجود ہیں تو یہاں پر یہ جو سپیس لیا ہے اس مائٹوکنڈریاں یہاں پر یہ سپیس نہیں لیا ہے تو یہاں پر یہ سیل جو ہے یہ زیادہ اکسیجن ٹرانسپورٹ کرے ہی کیونکہ یہاں پر اکسیجن کے لیے پلیساں یعنی جگہ زیادہ ہے کمپیار ٹو دیس سیل تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مائٹوکنڈریاں موجود ہو ریڈ بلٹ سیل میں تو وہ ضرور توڑی جگہ تو لے گی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ریڈ بلٹ سیل میں مائٹوکنڈریاں کو پروڈیوس نہیں کیا ہے تاکہ اکسیجن ٹرانسپورٹ کے لیے زیادہ پلیساں موجود ہو تو دوسری ریڈ بلٹ یہ ہے اب پروکریارٹک سیل جو ہے اس میں کیوں نہیں ہوتی مائٹوکنڈریاں تو یہاں پر بھی ٹو ریڈ بلٹ سیل ہے ایک ریڈ بلٹ سیل ہے کہ پروکریارٹک سیل جو ہے جیسے کہ بیکٹیریاں یہ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں سنگل سیل پر مشتمل ہوتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو انرجی کی ضرورت ft ہوتی وہ یہ اپٹین کرتے ہیں ان اعرابی کی ریسپائیریشن کے ترو یعنی کہ وہ ریسپائیریشن جس میں اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی اور مائٹوکنڈریاں جو ہے اس میں جو ریسپائیریشن ہوتی وہ اعرابی کی ریسپائیریشن ہوتی ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اس میں میسوسوم ہوتے ہیں پروکریارٹک سیل میں یعنی کہ فیڈ اونسی کی سیل ہے تو یہ اسی طرح انویجنیڈ ہوتی ہے تو اس پر آئیس پارٹس کو پیر کہتے ہیں میزوزوم تو یہاں پر آہ پروکریارٹک سیل کی جو ہے ریسپائیریشن ہوتی ہے میزوزوم میں تو یہ اس کے سیکنڈ ریزن ہے اب بات کرتے ہیں فرمیشن کہ میٹوکنڈر یا جو ہے یہ کون سے کمپاؤنڈ سے بنی ہوتی ہیں تو اس میں سیونٹی فائو سوری سکٹی فائو ٹو سیونٹی پرسنٹ پروٹین ہوتے ہیں ٹوئنٹی فائو ٹو ترٹی پرسنٹ اس میں لیپیٹ ہوتے ہیں اس میں انزائن بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ رییکشن ہوتے ہیں اور اس کے لئے انزائن کا ہونا ضروری ہوتا ہے 0.5% اس میں رینے ہوتا ہے اس میں ڈینے بھی موجود ہوتی ہے اور 70S رائبوسوم ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں 70S رائبوسوم اور ڈینے ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مائٹو کنڈر یا جو ہی یہ کیا ہے یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلز ہیں سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلز ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلز ہیں تو یاد رکھے سیل کے اندر جو پروٹین بنتے ہیں یا دوسرے مٹیریل بنتے ہیں وہ کس کے اجازت سے بنتے ہیں نیوکلیس کیونکہ نیوکلیس میں ڈینے ہوتی ہیں تو ڈینے جو ہے وہ پرمیشن دیتے ہیں اور وہ خبر دیتے ہیں اور انفرمیشن بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح پروٹین بنانے ہوں گے سیل کو یہ انفرمیشن دیتی ہے آپ نے اسی طرح لیپیٹ بنانے ہوں گے تو مطلب کہ سیل جو ہے یہ ڈیپینڈن ہوتی ہے نیوکلیس پر کیونکہ نیوکلیس میں ڈینے ہوتی ہے لیکن نا مائٹوکنڈریا جو ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نیوکلیس کو نہیں مانتی کیونکہ ہمارے پاس خود سیونٹی ایس رائیبوسوم بھی ہے اور ڈینے بھی ہے تو مائٹوکنڈریا جو سبسٹانسیز جو میٹیریل کو بنانا چاہتی ہے وہ اپنی مرضی سے بنانا چاہتی ہے یعنی کہ اس میں ڈینے اور سیونٹی ایس رائیبوسوم ہوتے تھے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیل فریپلیکیٹنگ سٹرکچر ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈن ہوتی ہے یہ نیوکلیس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی آگے جا کر ہم کلوروپلاسٹ کی جب بات کریں گے تو وہاں پر بھی یہ ورڈز یوز ہوگا سیل فریپلیکیٹنگ ارگنیلز والا کیونکہ یہاں پر بھی میٹوکانڈر یا تو میٹوکانڈر یا جوئی اس کے تری پارٹھ ہیں ایک ہوتی ہے آوٹر میمبرین اور یہ یاد رہے کہ یہ سمودھ ہوتی ہیں وہاں پر ہم بات کریں گے یہاں پر صرف آپ لوگ اس کو نوٹ کریں ایک ہوتی ہے انر میمبرین اور جو انر میمبرین ہوتی ہے وہ انویجنیٹ ہوتی یعنی کہ انفولڈیڈ ہوتی ہیں اندر کی طرف یہ انفولڈیڈ ہوتی ہیں اور اس انفولڈیڈ پارٹھ کو ہم نام دیتے ہیں سنٹرال گرینولر پارٹھ ہوتا ہے وہاں پر ہم بات کریں گے اب یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں میٹوکانڈر یا جسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہاں پر اسپائیریشن ہوتی ہیں یعنی کہ ڈیفرینٹ رییکشن ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے سنٹرال آف رییکشن بھی ہے اس میں کریپ سائیکل ہوتا ہے کریپ سائیکل جوئی یہ میٹریکس میں ہوتا ہے اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چینہ یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ ایف ون پارٹیکل یا ایف ون پارٹیکل کو ہم ایف زیرو پارٹیکل بھی کہتے ہیں یا الیمنٹری پارٹیکل بھی کہتے ہیں یا اس کو اگزیسوم بھی کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے وہاں پر سٹرکچر میں کہ میٹوکانڈر یا کیا ہے تو سٹرکچر کی طرف آتے ہیں اب یہاں ہمارے ساتھ ہم میٹوکانڈر یا کا سٹرکچر ہیں تو یہ کیا ہے یہ آوٹر ممبرین ہے جیسا کہ وہاں پر میں نے کہا اور یہ کیا ہے یہ سمود ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ سمود ہیں یہ جو ممبرین ہے یہ کیا ہے یہ انر ممبرین ہے اور انر ممبرین میں ہم نے کہا کہ یہ انویجنیٹ یا انفولڈیڈ ہوتی ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ ممبرین کیا ہے یہ جسی طرح انویجنیٹ ہیں انفولڈیڈ ہیں اور یہ جو انویجنیٹ اور انفولڈیڈ پارٹ ہے اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کریسٹی سنگولر کریسٹا یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو پارڈ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو انویجینیٹ اور انفولڈی پارڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریسٹا ایک کو کریسٹا اور مینی کو ہم کریسٹی اس کے بعد یہ جو ڈیسٹنز ہے آؤٹر میمبرین اور انر میمبرین کے درمیان انر میمبرین سپیس اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ جو structure ہے جو ریٹ کلر کا میں نے بنایا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں circular DNA یہ DNA ہے اور یہ جو green color کے parts میں نے بنایا ہے یہ رائبوسوم ہے specially کونس رائبوسوم ہے 70S رائبوسوم اب یہاں پر یہ یاد رکھے اب یہ جو part ہے درمیان میں inner membrane جو ہے اس کے اندر جو part ہے جس میں یہ DNA رائبوسوم اور بھی انضائم موجود ہوتے اس کو پیر ہم نام دیتے ہیں میٹریکس ہوں کیونکہ وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے سنٹرل گرینولر پارٹ ہے اور یہ بھی میں نے کہا کہ کریپ سائیکل جو ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے میٹریکس میں تو کریپ سائیکل جو ہے یہاں پر یہ میٹریکس میں ہوتا ہے اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین یاد رکھے یہ جو ہمارے ساتھ کریسٹی ہے اس کے ساتھ یہ جو سٹرکچر آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہے ہیں نوبلائی سٹرکچر اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹری پارٹیکل اور اکسیزوما اور ایف وان پارٹیکل اور ایف زیرو پارٹیکل اب یہاں پر یہ بھی یاد رہا کہ ایف وان کیوں کہتے ہیں یعنی کہ ایف کورٹ کیوں یہاں پر یوز کیا گیا ہے تو ایف جو ہے یہ سٹینٹ ہوتا ہے فیرڈی نیرڈ فیرڈی نیرڈ جو ہے یہ ایک سائنٹیسٹ تھا جس نے یہ سٹرکچر کو ڈسکورڈ کیے تھے اس لیے اس کو نام دیا ایف وان پارٹیکل اور ایف زیرو پارٹیکل جو ایف کامل تب یہ ہے فیرڈی نیرڈ تو ہم نے کہا کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج جو ہے یہ ایف وان پارٹیکل میں ہوتا ہے تو الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج جو ہے یہ جو ہمارے ساتھ پارٹیکل ہے ایلیمنٹی پارٹیکل ار اکسیزوما اور ایف وان اور ایف زیرو پارٹیکل اس میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج ہوتا ہے اب یہ بھی یاد رکھیں سپیشل ایم سی کیوز کے لئے کہ مور ایکٹیو سیل جو ہے وہ کون سے سیل ہے لیور سیل جو ہے یہ مور ایکٹیو سیل ہے کیوں مور ایکٹیو سیل ہے کیونکہ اس میں مائٹو کانڈر یا زیادہ ہوتے ہیں زیادہ نمبر مائٹو کانڈر یا ہوتے ہیں اور زیادہ نمبر مائٹو کانڈر یا کا مطلب کہ پھر اس میں انرجی زیادہ ہو گیا یعنی کہ جب مائٹو کانڈر یا زیادہ ہوں گے تو اس کو زیادہ انرجی پروائیڈ ہوگی اور جو لیس ایکٹیو سیل ہے وہ سیل آف ایر لوب سیل آف ایر لوب جو ہے یہ لیس ایکٹیو سیل ہے یہ لیس ایکٹیو سیل ہے کیونکہ اس میں نمبر آف مائٹوکانڈریاں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں یعنی کہ یاد رکھیں اگر کسی سیل میں زیادہ مائٹوکانڈریاں ہوتی ہے تو اس کا مرتبہ کہ اس سیل کے لیے زیادہ امانٹ آف انرجی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ مائٹوکانڈریاں کا فنکشن یہ ہے پروائیڈ آف انرجی انرجی کو پروائیڈ کرنا سیل کے لیے تو ڈیر ٹوڈنس یہ تھی مائٹوکانڈریاں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک ودا حافظ